پانی کے لیے ترستے بھارت کی ایک سنگھرش بھری کہانی دکھائیں گے اور یہ وہ کہانی ہے جس میں آپ کو نیتاؤں کی سمیدن شیلتا کا سوکھا نظر آئے گا بھارت میں ہر سال عوستان دس لاکھ لوگ بہتر جیون کے لیے گاموں سے شہروں میں پلائین کرتے ہیں یہ سوچ کر آتے ہیں کہ یہ شہر ان کی ساری تکلیفوں کو دور کر دیں گے شہر میں سکھ سوویدھائیں ہیں پیسہ ہیں روزگار ہیں لیکن ان شہروں کا اصلی اور کڑوا سچ کیا ہے اسے آج آپ پہلے ان تصویروں سے سمجھئے یہ تصویریں دنیا کی پانچویں سب سے بڑی ارتفعوستہ والے دیش بھارت کی راجدھانی دلی کی ہیں جہاں نیوزیلینڈ جیسے دیش کی آبادی کے برابر ساٹھ لاکھ لوگ پانی کے ٹینکر سے اس طرح پانی لینے کے لیے دن رات سنگھرش کرتے ہیں اور اس پانی کے لیے دلی میں بھیانک مارا ماری اس سمجھ چل رہی ہے دلی کے جس چانک کے پوری علاقے میں بڑے بڑے دیشوں کے دوتاواس ہیں اچھا یوگ ہیں اس چانک کے پوری علاقے میں پچھلے تین دنوں سے پانی نہیں ہے اور پانی کے نام پر یہاں ہر روز غریب لوگوں کو ایسے ہی ترسایا جا رہا ہے جس ایک ٹینکر میں تین سو سے چار سو بالٹی جتنا پانی ہوتا ہے اس ایک ٹینکر کو اس سے زیادہ لوگ گھیر کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب ٹینکر ان علاقوں میں پہنچتا ہے تو لوگوں کو ایک دوڑ لگا کر ان ٹینکرز تک پہنچنا ہوتا ہے سب سے پہلے اور ان ٹینکرز میں اپنا پائپ ڈالنا ہوتا ہے اور جو ویکتی اس دوڑ کو جیت جاتا ہے اور ٹینکر میں اپنا پائپ ڈال دیتا ہے جو ایسا کر پاتا ہے اسے پانی مل جاتا ہے اور جو اس دوڑ میں پیچھے رہ جاتا ہے وہ پیاسا رہ جاتا ہے اور پانی کی ایک کہانی ڈلی کے ہر تیسرے علاقے کی ہے آپ بس تصویریں دیکھتے جائیے اور یہ سوچئے کہ جس ڈلی میں اروند کجریوال کی سرکار چھ سو کروڑ روپے لوگوں کو مفت پانی دینے پر خرچ کر رہی ہے وہاں پانی ہے ہی نہیں اور اگر ہے تو اس کے لئے سنگھرش اتنا زیادہ ہے کہ اس میں غریب اور عام لوگوں کا ایک ایک سیکنڈ جیون کا کھپ رہا ہے اصل میں آپ پانی مفت تو تب دیں گے جب پانی ہوگا دوسری طرف ڈلی میں بڑے بڑے منتریوں اور بڑے بڑے سرکاری عدیقاریوں کے گھر ہیں بڑے بڑے پیسے والے لوگوں کے گھر ہیں لیکن وہاں آپ کو پانی کا یہ سنکٹ دکھائی نہیں دے گا کیونکہ یہ سنکٹ صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو چناؤں میں ووٹ دینے کے لئے کام آتے ہیں اور اس بات کو آپ ہماری اس ریپورٹ سے سمجھ سکتے ہیں اس لئے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہ دیش کا ووٹر ہے یہ ہر پانچ سال میں چناؤں میں ووٹ دینے کے کام آتا ہے پہلے آپ یہ ریپورٹ دیکھئی اچھے تصویریں دیکھ سکتے ہیں جل بوڑ کا ٹینکر جو ہے وہ یہاں پر پہنچے اور مہلاؤں کی جو لائن ہے وہ پانی بھرنے کے لئے لمبی لمبی کتار ہیں جو ہے وہ اس وقت نظر آ رہی ہے لیکن مہلاؤں کا کہنا ہے کہ جو ٹینکر سمجھ سے اور دن میں دو سے تین آنے چاہیے اس گرمی کے موسم میں وہاں پر ہفتے میں مہینے میں ایک ایک ٹینکر جو ہے وہ جل بوڑ کی طرف سے سپلائی کیا جا رہا ہے پانی کا ٹینکر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے بیٹھا ٹینکر جاتے ہیں تو کاری اور بھگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مانگا لو چار سر روپ ایک اب چار سر روپ میں کہاں سے لاکتوں ہفتے میں ایک آتا ہے وہ بھی نہیں آتا پندہ پندہ دل نکل جاتے ہیں ہفتے میں ایک اور پانی آتا ہی نہیں ہے بالکل بھی یہاں پیسے دو تو ٹینکر آتا ہے ہم اس وقت دلی کے چانک پوری کے سنجے کیمپ میں موجود ہیں اور لوگوں کے گھر میں پانی نہیں آ رہا ہے اور اس سے لوگ اب یہاں کا جو سلپ سوچالے ہے وہاں سے پانی بھرنے کے لئے بیوار شوچوک ہیں دیکھیں کیسے یہاں پر لوگ اپنے جو ڈیب بل آئے ہیں پانی کے وہ اس میں پانی بھر کر یہاں سے لے کے جا رہے ہیں دیکھیں کیسے ایک بچہ جو ہے وہ ایک کنٹینر میں پانی بھرتا ہوا یہاں سے بھر کے یہاں سے جاتا وہ نظر آ رہا ہے سر پانی کے لئے تو بہت زیادہ دکھتا ہے اگر لائٹ چلی جاتی ہے تو یہ سوچالہ بھی بند ہوتا ہے تو برطن لے لے کے ہم یہاں وہاں پھر پانی کے لئے یہاں پانی آتا ہے مین موٹرز دو بار لگی ہو اس سے دس سے پندرہ لیٹر پانی ملتا ہے لوگوں کو پورے پریوار کا گجارہ ہوتا نہیں اگر یہ سوچالے بھی نہ ہو سلپ سوچالے تو لوگوں کا بیکار ہو گئی یہاں رہنا بچے اڑتے دبا لے کے سوچالے پہ جاتے پانی ملنا نہیں ہے گئی سوچالے میں پانی آتا ہے میں جہاں کھڑا ہوں یہ دراصل دلی بھی نہیں نئی دلی ہے دیش کی راجدھانی ہے چاروں طرف دوتا آواز ہیں اور یہ جو علاقہ ہے یہ بلکل بیویکا نمد کیمپ ہے بہت کچھ سو کی آبادی یہاں پر رہتی ہے اور یہاں پانی کا سنگھرش سالوں پرانا ہے یہ نیو ڈیلی منسپل کارپوریشن کا علاقہ ہے جب پانی کا ٹینکر آتا ہے تب جا کر کے پیاس بوچتی ہے اور یہاں دیکھیں سٹورج کیلئے بڑے بڑے یہاں پر یہ ٹینکر بھی لگائے گئے ہیں جو آبادی ہے چھوٹی سی اس علاقے میں رہتی ہے تو سپلائی پانی یہاں پر سٹور کر لیا جاتا ہے اور اس طرح کے موٹر ہیں دیکھیں پانی یہاں سے زمین سے نکال کر کے اس میں سٹور کیا جاتا اور اس کے بعد پھر سپلائی ہوتی ہے یہ پانی پی سکتے ہیں آپ لوگ نہیں اس کا استعمال کہاں ہوتا ہے نہانے دھونے کا کپڑے دھونے کا پینے کا پانی کتنی بار آتا ہے پینے کا پانی ٹینکر آتا ہے ابھی آئے گا ابھی آئے گا پینے کا پانی ٹینکر آتا ہے ٹینکر آئے گا یہ کتنے سالوں سے ایسیستی ہے یہ تو بیسیوں سال ہو گئی یہاں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک محلہ اور اس کے بعد سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے وہ یہاں پر دھیرے دھیرے ہی کر کے سہی لگا رہے ہیں اور جب یہ ٹینکر پہنچتا ہے اس کے بعد ایک ایک کر کے سب کا جو وارٹر کین ہے وہ جو ہے فیل کیا جاتا ہے اور آپ صاحب دیکھیں گے تقریباً سیکڑوں کین یہاں پر آپ کو دکھائی دیں گے کب کب پانی ملتا ہے ہفتہ میں ایک بار ہفتے میں ایک بار آ رہا ہے دو دن سے کیا حال ہے پانی کا پرشانے ہو رہی ہے دیکھئے یہ ساری مصیبتیں صرف غریبوں کے نصیب میں ہی لکھی ہیں اور یہ جو غریب ہیں یہ اصل میں ووٹ دینے کے کام آتے ہیں انہی لوگوں کے ووٹ سے سرکانے بنتی ہیں انہی لوگوں کے ووٹ سے لوگ منتری بنتے ہیں انہی لوگوں کے ووٹ سے نیتا بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں ان بنگلوں میں سومنگ پول ہوتے ہیں یہ اتنے طاقتور لوگ ہیں جو اس سمیں آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے دیش کے نیتاؤں کو سومنگ پول والے بنگلوں میں جا کر بیٹھا دیتے ہیں اتنی طاقت ان کے پاس ہے لیکن ان کے نصیب میں یہی ہے ہر روز ایک نیا یدھ لڑو ہر روز ایک نئی ریس میں بھاگو اور سنگھرش کرو اور جو اس ریس میں جیت گیا اسی کو پانی ملے گا یہ ان کے ساتھ کتنا بڑا مزاک ہے اب دیکھئے جو شکتی شالی لوگ ہیں جو امیر لوگ ہیں جن کے پاس سادھن ہیں انہیں آج بھی دلی میں کسی پرکار کی کوئی سمسیہ نہیں ہے چاہے کوئی بھی مہنگر ہو دلی ہو ممبئی ہو بینگلورو ہو جو شکتی شالی لوگ ہیں جو سادھن سمپن لوگ ہیں ان کے گھروں میں تو چوبیس گھنٹے پانی آتا ہے انہیں شاید دلی میں بھی آج ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جنہیں یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کے گھروں کے باہر گریب لوگ پانی کے لیے اس طرح سنگرچ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے یہاں چوبیس گھنٹے پانی آتا ہے اور وہ آج بھی جیسے چاہے ویسے گھنٹوں تک اپنے شاور کے نیچے کھڑے رہ کر گھنٹوں تک نہ سکتے ہیں مزا لے سکتے ہیں آنند لے سکتے ہیں گرمی سے چھٹکارا پا سکتے ہیں لیکن یہ جو غریب ہیں ان کے ساتھ مزاق یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دیش کی سرکاریں ہمارے دیش کے نیتا پورے پانچ سال انہیں ایک ایک بوند کے لیے ترس آتے ہیں انہیں کچھ نہیں دیتے ہیں اور پھر پانچ سال کے بعد جب چناؤ آنے والا ہوتا ہے تو وہی نیتا پھر ان کے پاس آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اس بار آپ کو مفت پانی دے دیں گے اس بار آپ کے گھر میں پانی آ جائے گا اور وہ بھی مفت اور یہ بھولے بھالے لوگ پھر سے اس نیتا کو وٹ دے دیتے ہیں اور پھر وہ نیتا پھر سے سرکار بنا لیتا ہے اور پھر پانچ سال کے لیے ایسے ہی سنگرش کرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے یہ تصویریں ہم آج دیش بھر کے غریبوں کو دکھانا چاہتے ہیں امیر تو اسے دیکھیں گے نہیں ہم جانتے ہیں امیر تو اپنا منورنجن کہیں اور کر رہے ہوں گے لیکن یہ تصویریں دیش بھر کے چاہے وہ گاؤں میں رہتے ہیں شہروں میں رہتے ہیں مانگروں میں رہتے ہیں دیش کے غریبوں کے لیے ہے اور انہیں جگانے کے لیے ہے کہ کیسے آپ کا استعمال ہوتا ہے ووٹ لینے کے لیے اور پھر ووٹ ملتے ہی کیسے آپ کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور یہ جو لوگ آج یہاں ایک ید لڑ رہے ہیں سنگرش کر رہے ہیں پانی کے لیے یہ پانچ سال پہلے بھی یہی کر رہے تھے اس سے پہلے بھی یہی کر رہے تھے اور ہر چناؤں میں انہیں یہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ ان کے پانی کی سمسیا دور ہو جائے گی یہ دیش کے غریبوں کے ساتھ بہت بڑا مزاک ہے اب ہم آپ کو دو بھارت دکھاتے ہیں ایک بھارت وہ جہاں کوئیں تالاب سب کچھ سوک چکے ہیں یا سوکنے کی کاغار پر آگئے ہیں لیکن اس کے باوجود یہاں پانی کے لیے لوگوں کے بیچ کوئی سنگھرش آپ کو دکھائی نہیں دے گا دوسری طرف یہ شہروں والا انڈیا ہے جہاں پانی بینہ سنگھرش کے ملتا ہی نہیں بینہ دوسرے کو پیچھے دھکا دیے آپ کو پانی ملے گا ہی نہیں آپ کو کسی نہ کسی سے جیتنا پڑے گا تب آپ اس ریس میں آگے جا پائیں گے اور اس سنگھرش میں کئی بار لوگ ہنسہ پر اتراتے ہیں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں جیسے دلی میں پچھلے اٹھالیس گھنٹوں میں پانی کے ٹینکر سے پانی لینے کے دوران لوگوں کے بیچ مار پیٹ کی کئی گھٹنائیں ہوئی اور ان میں سے کئی معاملوں میں تو پولیس کو بھی بلانا پڑا لیکن جب ہمارے گاؤں کو اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ وہاں کوئیں اور تالاب سب کچھ دیرے دیرے سوکھ رہے ہیں تب بھی وہاں لوگوں کے بیچ ایک دوسرے کے خلاف ایسا سنگھرش دکھائی نہیں دیتا جبکہ گاؤں کی ستھی شہروں سے بھی کہیں زیادہ چنتہ جنک ہے یہ دو تصویریں میں آج آپ کو دکھا رہا ہوں ایک تصویر دلی جیسے مانگر کی جہاں لوگ ایک دوسرے کو پیچھے پیچھے دھکیلنے کے ساتھ سنگھرش کرتے ہوئے لائن توڑتے ہوئے پانی کی ایک ایک بوند حاصل کرنا چاہتے ہیں اور دوسرا میں آپ کو گرامین بھارت دکھانا چاہتا ہوں جہاں لوگ اتنے ہی پریشان ہیں لیکن یہاں آپ کو یہ جھگڑا ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے گا یہ دو دنیا ہیں جو ایک ہی دیش میں ہیں ایک ہے انڈیا اور دوسرا ہے بھارت سمسیان دونوں کو ہیں پانی دونوں کے ہی پاس نہیں ہیں لیکن پھر بھی آپ دیکھئے دونوں کے بیوار میں کتنا انتر ہے ادھیکارک روپ سے دیش کے لگ بھگ ستاسی ہزار گاؤں اور انوپچارک روپ سے دیش کے لگ بھگ ڈیڑھ لاکھ گاؤں میں اس سمیں بھی پانی کا بہت سنکٹ ہے پانی کی کمی ہے اور ان گاؤں میں کوئی ٹینکر بھی نہیں ہے مانگروں میں تو ٹینکر چلے جاتے ہیں ان گاؤں میں تو کوئی ٹینکر بھی لے کر نہیں پہنچتا اور دیکھئے لوگ اپنی جان خطرے میں ڈال کر کیسے آدھا بالٹی پانی کے لیے بھی کتنے نیچے کوئے میں اترتے ہیں اور پھر پانی لے کر جاتے ہیں ڈلی سرکار نے اس جل سنکٹ کے لیے ہریانہ کی بیجے پی سرکار کو ذمہ دار بتا ہے اس لئے دیکھئے پانی پر راجنیتی کیسے ہوتی ہے اور کہا ہے کہ ہریانہ ڈلی کے حصے کا پانی روک رہا ہے جس سے ڈلی میں یہ جل کا سنکٹ پیدا ہو گیا اور سرکار نے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں جانے کا فیصلہ بھی اب کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے ہریانہ سے ڈلی میں جو یمنا کا پانی چھوڑا جاتا ہے اس میں ہریانہ کا پانی نہ چھوڑنا اس پانی کی سمسیہ کا مکھے کارن ہے ہم سپریم کورٹ جا رہی ہیں کہ سپریم کورٹ ہریانہ کو اور یوپی کے کچھ حصوں سے جہاں پر ڈلی کا پانی آتا ہے ان کو آدیش دے کہ ڈلی والوں کو ان کے حق کا پانی ملنا چاہیے یہ سنکٹ اروند کیجری وال کی سرکار دورہ پیدا کیا گیا ہے صرف پریشتہ چار کرنے ڈلی کی منتری یا تیشی مار لینا بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہریانہ سرکار پانی نہیں دے سچائی یہ ہے کہ ڈلی کا جو شیئر ہے 1994 کا جو افرمج ہوتا ہے 719 کیوز پانی کا جبکہ ہریانہ دینا ہے تین سو پچاس پیوز پانی آتے رکھتے ہیں لیکن نہیں تو پانی جا کر آئے پانی برباد ہو رہا ہے کیونکہ ڈلی کی سرکار اس کو سمحان نہیں پاتی ہو آج آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جب ڈلی میں بار آتی ہے تو عام آدمی پارٹی کی سرکار کہتی ہے کہ ہریانہ دلی میں زیادہ پانی چھوڑ رہا ہے اس لئے دلی میں بار آگری جب ڈلی میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو یہی سرکار کہتے ہیں کہ ہریانہ دلی کے حصے کا پانی رکھ رہا ہے اس لئے دلی میں پانی نہیں ہے جب ڈلی میں پردوشن ہوتا ہے تو اروند کجریوال ہریانہ اور پنجاب کو ذمہ دار بتانے لگتے ہیں کہ وہاں پر آلی جل رہی ہے جب پنجاب میں ان کی سرکار بن جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پردوشن کا مکہ کارن پنجاب ہے ہی نہیں اور انہی دوہرے مابدندوں کی وجہ سے اروند کجریوال کی راجنیتی پر اکثر سوال اٹھتے رہتے ہیں آج ہم نے ورش دوہزار انیس کا اروند کجریوال کا ایک پرانا بیان آپ کے لئے نکالا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ ورش دوہزار چوبیس تک ڈلی میں پانی کا سنکٹ ختم کر دیں گے اور ہر گھر میں نل سے جل آنا شروع ہو جائے گا ایک بار آپ بھی ذرا سنیے ڈلی سرکار کا مشن ہے کہ ہم لوگ لوگوں کو پوری ڈلی کے لوگوں کو چوبیس گھنٹے پانی اپنی ان کے گھر کی ٹوٹی میں چوبیس گھنٹے پانی ان کو مہیا کرائیں اور ساف پانی مہیا کرائیں اس دشاہ میں سرکار کئی سارے قدم اٹھا رہی ہے اور ڈلی میں برسات کے پانی کے سنچین کا بھی بہت بڑا پلان بنایا جا رہا ہے اور ہمیں امید ہے کہ دوہزار چوبیس تک ہم ڈلی کے ہر ناگرک کو چوبیس گھنٹے پانی ان کی ٹوٹی میں مہیا کرانے میں کامیاب ہوں گے تو دیکھئے یہ بیان انہوں نے آج سے پانچ سال پہلے دیا تھا ایسا بھی نہیں ہے کہ پانچ سال کوئی کم سمیں ہوتا ہے لیکن پانچ سال میں آج کی تصویر آپ دیکھ لیجئے اور اسی لیے خاص طور پر ڈلی کے لوگوں کو ہم نے یہ تصویر آج دکھانے کی کوشش کیا کہ وہ دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہو رہا ہے